ہلو گائز کیسے ہو آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آپ کا ویلکم ہے اس ولاگ کے پچیسوے اپسوڈ میں جو کہ ہم نے آج کا جو ولاگ ہے دلی سے ہم واپس نکنے ہیں کشمیر کی طرف بٹ اس میں ہم نے دو سٹاپ لینے ہیں دو جگہ رکھنا ہے ایک فرید کوٹ ایک امرت سر تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پورا ساتھ دیں گے میرا اس ولاگ میں اور انجائی کریں گے اس فیملی ٹرپ کو ہم اس وقت نائن پہ ہے اور یہ سرسا کے لیے جاتا ہے ہریانہ میں تو روڈز کی بات کریں تو ایک دم پرفیکٹ روڈ اور بہت ہی خوبصورت نظاریں ہریانی چاروں طرف ہے اور مست روڈ شاندار روڈ ہے اور مزار ہے اس ٹرپ میں ایسے روڈ اگر ملیں گے تو بلکل مشکل نہیں لگتا راستے آرام سے کٹ جاتے ہیں اور ہمارا تارگٹ جو ہے آج کا وہ تقریباً فرید پورٹ تک ہے اور نائٹ سٹے وہیں پہ ہوگا بٹ اسے پہلے ہمیں بٹھنے جانا ہے کیونکہ وہاں پہ ہمارا ایک ایک کزن بردر ہے اسے مل کر جائیں گے ہریانہ کی اگر بات کریں یہ بھی ایک اگری کلچر میں بہت آگے پھنجاب کے بعد میرے خیال سے یہاں پہ سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے اور اس حساب جگر دیکھا جائے تو بلکل ہر طرف ہریالی ہے کچھ نہ کچھ زمینوں میں بویا گیا ہے اور ہم یہ سوگت روخ تک کے قریب جا سااہ ساا جگرد جزئے رو تکرو2 اور یہ روڈ حسار کے لیے بھی جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے سنا بھی ہوگا جہاں پہ ٹرکس کی باڈیاں بنتی ہیں میکزیمم وہ حسار کے لیے جاتے تھے پہلے میرے خیال سے جلندر جانا جاتا تھا اس چیز کے لیے بٹ ابھی ریسنٹلی میں نے مطلب جو بھی ویڈیوز وغیرہ سرچ کی ہے تو اس میں زیادہ طرف حسار کے لیے ہی جو بھی نئی گاڑیاں تھے جن کو باڈی بنانی ہوتی ہے ٹرکس یا کوئی بھی کمرشل ویکل تو اس کی باڈیاں جو ہیں وہ حسار میں ہی بنتی ہیں اور حسار یہاں سے کوئی سیمٹی کلومیٹر دور ہے اس روڈ کی ایک بات یہ بھی ہے خاص بات کہ اس روڈ پہ سپیڈ لیمٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ ٹوئنٹی ہے تو لگ نہیں رہا ہے کیونکہ ہنڈرڈ ٹوئنٹی اگر میری سپیڈ ہے تو مجھے ذرا بھی ایسا فیض نہیں ہو رہا ہے کہ میں تیز ہو رہا ہوں یا گاڑی تیز چل رہی ہے روڈ کی ساتھ ایک دم پرفیکٹ شیپ میں روڈ بنے ہیں اور بلکل ویزیبلٹی جو ہے ایک دم بڑیا ہے یہاں پہ ہم نے بریک فاسٹ کا جو پروگرام کیا ہے تو یہاں پہ ہمارا بریک فاسٹ ہوا اور اس روڈ پہ جو میں نے کچھ خاص چیز دیکھی ہریانہ کی سپیشلی کہ یہاں پہ جو آپ کا جو کھانا پینے کا سسٹم ہے وہ مطلب جو میں نے کافی دیکھا تین چار پانچ جگہ دیکھا میں نے کہ گاڑیاں لگی ہیں انہوں نے لیا ہے کھانا لانچ ہو بلیک فاسٹ ہو بلکل ایک دم مست ہے اور پرائزز بھی جو ہیں بلکل ایک ایوریج پرائز ہے کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے اسے تو اگر ٹیسٹ کی بات کریں بلکل بڑیا ٹیسٹ ہے اور لوگوں کا جو جہاں پہ ہم رکے تھے اس کا جو رویہ تھا یا اس کا جو بہیویر تھا بلکل نیچرل اور بہت ہی اچھا تھا تو اس نے ہماری جو خاطر داری کی تو اس کے لیے پورے ہریانہ کا شکریہ اور اس بھائی کا بھی اگر اس وہ کہیں میرا ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے ہمارا ہمارا جو ہمارا بریک فرسٹ کریا اور بہت اچھا پہیویر تھا اور ٹریٹ بھی اچھے سکیا ہمیں اور امید کرتا ہوں کہ جو اس سفر میں اگر آگے ہم کہیں بھی رکھتے ہیں یا کہیں بھی کچھ ہو تو امید کرتا ہوں کہ سب صحیح ہو اچھا ہو میرے خیال سے اس ٹرپ میں پورے ٹرپ میں کیونکہ میں اس ٹرپ میں ہم چندگاڑ بھی گئے اس سائل سے ہم نے تو پورا مطلب پورا سائل لیا تھا ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم انسین جگہوں کو ایکسپلور کریں اور نئی جگہوں کو دیکھیں نئی جگہیں ایکسپلور کریں تو جب ہم نے یہاں سے ہریانہ حصہ سرسہ سے ہم نے ٹرپ کا پلان بنایا تو میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا شاندار روڑ ہوگا اتنا خوبصورت روڑ ہوگا بہت اچھا تھا روز تک سے پہلے جب ہم ڈیلی سے نگلے تھے تو اگر بھی ان تیس چالیس کلومیٹس تک روڑ سے ایک دم بکواس تھے کنسٹرکشن چاہت کا کام چل رہا تھا تو کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا تھا جب سے اس روڑ پہ آئے ہیں وہاں سے آگے تو بلکل ایک دم شاندار روڑ اور بہت ہی خوبصورت نظارے تھے اور روڑز بھی اچھے تھے اور بہت ہی زیادہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا لگا ایسے روڑ پہ چلنے کو گاڑی چلانے کو اور مزہ بھی بہت آ رہا ہے اس روڑ پہ اور باقی فیملی کے ساتھ آپ لوگ اگر کبھی گئے ہوں تو اپنا ایکسپیرنس ضرور میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور باقی میرا میری ایک ہی گزارشہ آپ لوگوں سے کہ اپنا ساتھ پورا دے اور سپورٹ دکھائیں مجھے تاکہ میں آگے بھی ایسے ٹرپ کرتا رہا ہوں اور مجھے موٹیفشن بھی ملتی ہے اگر آپ لوگوں کا ساتھ پورا ملے گا مجھے سبسکرائب کرو گے آپ لوگ اور لائک یا شیئر بھی کرو گے بھی میری اس ویڈیوز ہوں اگر اس سے پہلے میں بات کروں کہ میں نے یہاں تک اب اراؤنڈ ٹور تھازنڈ کلومیٹر سے زیادہ ہی کور کیا ہوا ہے تو جب ہم چندی گھر سے شملہ کے لیے گئے تو کچھ روڈ خاص نہیں تھا جو کہ کنسٹرکشن چل رہی تھی تو ڈائیورشن بہت سارے ملے اور جب چندی گھر سے ہم ہوترہ خان کے لیے گئے دہرہ دن اور مصوری تو ہم نے سٹیٹ ہائیو لیا تھا تو کچھ خاص نہیں تھا ایک ایوریج روڈ تھی اور سپیڈ لیمٹ جو تھی وہ بھی بلکل کم تھی اور ڈرائیور بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ روڈ سپنے صاف نہیں تھے بھر جب دہرہ دن سے ہم ڈیلی کیلئے نکلے تو دہرہ دن سے تقریباً سہرن پور تک بلکل روڈ بھگواستے کیونکہ پورا کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا بہت جام لگ رہے تھے اور سہرن پور سے ہماری ڈرائیو جو ہوئی رات کو ہوئی پورا ہم نے رات کوئی ڈیلی تک گئے تو وہ روڈ بلکل بہت اچھا تھا میرٹ تک میرٹ ہائیوے تک تو میرٹ سے ہمیں میرٹ ایکسپریس پہ لیا ایک وہ روڈ شاندار تھا اور دوستہ یہ روڈ بہت ہی بڑیا تھا بس تعریف کرنی ہوگی اس ہریانہ گورومنٹ کی جنہوں نے اپنے روڈز کو منٹین کر کے رکھا ہے حالانکہ یہ تو نیشنل ہائیوے ہیں تو نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کے انڈر آتا ہے روڈ بٹ مینٹین کرنا ایک چلینج ہی ہوتا ہے وہ بھی ایسے جگہوں پہ جہاں پہ ایگری کلچر کا بہت کام ہویا راشو اور ہم بٹھنڈا کے لیے جا رہے ہیں ہم نے انیش نائن کو چھوڑ کے سٹیٹ ہائیوے پہ آگئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس خوبصورت جرنی کو میرے ساتھ پورا انجاب باقی آپ اپنا سب خیال رکھے گا اور اپنا سپورٹ دکھائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ہلاگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ بائی بائی اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی موسیقی موسیقی موسیقی